موسیقی موسیقی محالی دے وچ پنجاب سرکار دے والوں پہلا لیور انسیٹیوٹ کھولیا گیا ہے موسیقی 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 لیکن ایدھا سارے دا الاج ہونا ایدھا آبلی ڈیاگنوز ہونا لوگا نو ایدوکیٹ کرنا اور جڑی کپیسٹی بیلڈنگ کرنا بھی جڑی ایک پاس ایدھا جڑی انسٹیچوٹ ہے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ جڑی ایدھا لوگا نو سرجیکل پرسیزن دینال ٹریٹمنٹ دے گی دوجہ جڑے سٹیٹسٹک ہوسپیٹل ہے جہاں میڈیکل کالوجیز ہے ہور چھوٹے چھوٹے ہوسپیٹل ہے وہ دے بچ کپیسٹی بیلڈنگ ہونا دے سٹاپ دی ٹریننگ کرنا گی آرلی ڈیاگنوزز دے بچ تاکہ جڑی جڑی جہاں ساڑے کوئی پیشنٹ آوے ہو لیور پیل ہون تو جہاں گردے فیل ہون تو نہ آوے پیلا آوے اور ساڑے کوئی مشینیں ہیں جو میں ساڑے کوئی انڈوسکوپ ہے جہاں فائبروس کہنا ہے مماری نو شروع چپڑ سکتے ہیں شروع چپڑ سکتے ہیں اس مشینوارے دسو کیونکہ عمومن سرکاری اسپترلہ چا کہندے ہیں کہ یہاں تا اولڈ جڑی ج جڑی بلکل ہی پرانی ہوگی ہندی مشین ہی آتا کھراب مشین ہندی ہے دنیا دی بیسٹ مشین ہے جی ایدے ویچ چھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی انیبلڈ ہے ایدے جڑی جڑا ہے گیا تھوڑا جنگے کوئی پیشنن سپورٹ گلیڈنگ ہندی ہے انہوں ڈیاگنوز کرنا ہے اور انہوں کوٹری کرنی ہے ایدے چھو جے گی وہ دی بیوپسی لینی ہے ڈیاگنوز باستے تا اے مشین دسے گی کھبیوں نہیں لینی سجیوں نہیں ل تو لینی ہے سنٹری تو نہیں لینی کھبی آنی تو لینی ہے جی کتھے بیکسیم پروبی بیٹی کتھے ہماری ہونڈ دی اور جی دنال تاکے ہو دی اکوریسی بدے وہ دی سلجکل پرسیزن بدے سو اے مشین جڑی ہے آئی ٹی نیبرڈ ہے بہت ساری ہیں ڈیزنو ڈیاگنوز کرے گی اور ٹیٹمنٹ بھی کرے گی ہے پی جی دے فورما اے مشین تھوڑا پی جی ایچ بھی نہیں ملے گی اے نوردن انڈیا دے ویچ پہلا سنٹرہ جتھے مشین آئی ہے کسی کو اپنیٹا آسپریل جی ملے گی ہے اسی طرح ساڑھا جڑا فائبروس کہانے ہو بھی لیٹس تاکے ہو دلے پاس سے چل دے دیکھ دے بھی ہوں دلے پاس سے چل دے دیکھ دے بھی ہوں در چل دے چل دے کالبات کر لینے تو پی جی دے جڑے فورما جڑے ہے ایچوڈی نے او بھی تو اٹینال نے دوسرے بھی ہے کیونکہ سنٹر نے تقریباً تین ہزار کروڑ تو زیادہ بروکیا ہویا ہے وہ مل گیا ہے یا ملنا ہے یا اس وارے ملیا نہیں ہے دوسرا کیونکہ پنجابی کھان پین شویرے پرانتھے شامی چکن بٹر چکن یا بٹر ٹکا پنی ٹکا وہ بھی اکتون لگتا ہے فیٹی لیور دی دکھتا ہندی یا شراب دے نال جڑا خان پین خراب ہندہ او دکھتا ہندی بلکل تسی ٹھیک ہے جدہ پہلا ہے جدہ پہلا ہے جدہ پہلا ہے جدہ پہلا کر دے ہو شراب تو ٹکا ہے کٹھے جا دے دونوں نا ٹکے کھلے نہیں کھا دے جاندے دیں شراب ہی کھلے نہیں پیتے جاندے ہیں پجابی ہیں در کھان پینڈتا تھا ہے ہی ایس وہ آبی ہونا تھا پر جڑی مین چیز ہی کے پنجابی پہلا جڑی خیتی سی ہوتھانی خیتی ہوندی سی بہلا نال کردے سی ہون سارا کچھ میکنیز ہو گیا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کٹی ہے سڑھا رہنہ سڑھا کھانا پینا چڑھا ہے گا پہلا نال ریچ ہو گیا بھالو نا جب تسی جانکسس دے بیچ پیزا برگر آگے شراب دی کال کیتی ہے جان بھی ٹکیاں دی کال کیتی ہے میٹ نون ویچ منجابی کھان پینڈتے سکین ہے وہ بھی ٹکو شوق بھی رکھو اپنا نال نال برجش بھی کرو اور تھوڑا جا قدرتی کھانا جنہا قدرت دے نیڑے رہو گے انہیں سکی رہو گے لیکن یہ دے بارے لوگ انہوں سے ایڈوکیٹ بھی کریں گے تھوڑی سے تھوڑی سے تھوڑی جمعہ بری ہے یہ دے بارے لوگ انہوں ایڈوکیٹ بھی کریں گے پیسٹی بیلٹنگ بھی کریں گے ڈیاکنوز ہو جائے چھاڑے کوڑی لوگ گردے فیل ہونڈتے لیبر فیلے روک کرا کے ناڑ پہلا آنڈ دا کسی انہوں دا لاز کر سکی اور انہوں نے لڑی آنڈ لوگ ڈرتے ہیں کہ کھرچہ زیادہ ہو جائے گا ٹیسٹ کروان دے دازدہ سے آرپے لگے آنڈے یا کئی وجیہ ٹیسٹ ہونڈے پھر کتھوں دوائی لما کے کتھوں کی کرانگی جنہ دیں دن کھاں دس پندرہ یا رن دی ہے یہ کچھ جیتے داسی آر لگ دا سی ہوتھے دو جار لگو گا اینا فرق پیجے گا یہ ہے گا جڑے بندے خوڑ کر سکتے جڑے نہیں خوڑ کر سکتے انہوں کوڑے بھی میں دے کارڈ بڑایا ہو جائے چاہے چاہے تھوڑے پترکار ہونڈ جی چاہے تھوڑے دکاندار ہونڈ جہاں جڑے تھوڑے کسان ہونڈ جے فورم والے اور جنہیں بھی نیلے کارڈا والے اور سارے پور بھی جڑے ہیں کٹیکری آگیاں اکسار اس میں انتے جڑے دو جے اپنے ستانتر تسنانی ہیں چھے کٹیکریز ہیں انہوں باستے مک مطری سیہت بھی مجھ ہو جانا سرکار دے گی انہوں نے شہرس دے پیسے اور جڑا ہوسپیٹل ہے انہوں یوزر چارجز سرکار دے گی انہوں پر بریجا باستے ایک کروڑ سٹھ لکھ مدیاں لی پری ہوئے گا باقی جڑے پورڈ کر سکتے ہونا لی ہائیلی سبسیڈائز ہوئے گا پنجاب تو باروں بھی آنکہ ہم شہر دوائیاں سرکاری اسپتال چلی مل دیا یا ڈاکٹر منا کر دیں گے جڑے انشورنس والے انہوں نے پیکیج ہوئے گا جو دے بچوں ملنے گے دوانیاں انہوں نے ایک انڈے کوئی شہرنس قبر نہیں ہوئے گا انہوں نے پونا باستے جڑیاں دوانیاں آگئے ہیں وہ بھی سی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوانیاں مجردیاں آگیاں سستے ریٹھا دیں وہ مل جانے جڑے جڑے جنہیں ہام آدمی کرنے کے اوڈے دوائی پری ہے تسٹ پری ہے جنہیں سارے سکنڈری کے آردہ ہے دسٹک آرسپریلل سوڑی جنہیں آسپریلل سی اے سی آردہ سارے سب نو لے کے جا سکتے ہیں تاک کہ یہ تھوڑا اسپطال بارے بھی ہور ٹیکنیکلی توڑتے بھی مریض دے صاف دے نال دازدہ سب تسیدہ پی جی جی ساری زندگی اپنی بتید کر دیتی ہونے اسپطال چاکے لگ دا ہے کی کیونکہ سرکار بارے عمومن ڈاکٹر ہے کہنے دے نہیں کہ مشین نہ آپ لابد نہیں کروان دے یا دوائیاں آپ لابد نہیں کروان دے ڈاکٹران دی بڑی شوٹے جھن دی ہے بہت ساری دکت جڑی ہو سامنے منتری جی نے بہت help کی اس کے بارے میں مکم منتری جی نے کافی فنڈز دیئے ہیں تو ہمارے ہر طرح کے equipment آ چکے ہیں تو اس میں ابھی تک تو کوئی problem نہیں ہے لیکن یہ ساری latest machine یہاں پہ آ چکے ہیں اور جو ڈاکٹرز کا جہاں تک سوال ہے یہاں پہ جو salary ہے وہ pgi کے ڈاکٹرز سے بھی زیادہ ہے یہ ہمارا concept اسی لیے تھا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ salary کی وجہ سے یہاں پہ doctors نہ آئے تو ہم نے پہلے سے ہی شروع سے پندرہ پرسنٹ زیادہ salary یہاں رکھی ہے جتنے pgi کے doctors ہیں ان سے بھی پندرہ پرسنٹ جاتا ہے جسی کیونکہ لیور دے ایکسپارٹ ہو زیادہ تر لیور خراب ہوندی وجہ کی ہوندی ہے کیوں لیور آج کال جڑے وہ خراب ہو رہے ہیں جڑے شراب نہیں پیندے انہوں نے بھی خراب ہو رہے ہیں انہوں کے خراب ہوتے ہیں لیکن اس کا ریزن سب سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ویٹ گین ہوتا ہے اور فیملی ہسٹری آف ڈیابیٹیز اس ویری ایمپورٹنٹ اس کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کا لیور خراب ہوتا ہے تو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ویٹ کم کرنا ہے ڈائیٹ فیٹی ڈائیٹ ایوائیٹ کرنی ہے اور الکول نہیں پینا ہے اور ڈیابیٹیز ایکسرسائز کسے بھی طرح دی کار سکتے ہیں یا بیٹ کٹا اندلی کوئی سپیشل ایکسرسائز ہندی ہے یا جوگنگ ہندی ہے سائیکلنگ ہندی ہے یا جم ہند ہے یا کیسے ساف دینال ہندہ ہے کس ویلے کرنا ہے سویرے کرنا ہے شام کرنا ہے کسی کسی طرح کا آٹیفیشل چیزیں نہیں لینی ہے پاوڈرس نہیں لینے ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس سے آپ چاہے اگر آپ کے گھڑے ٹھیک ہیں تو آپ جوگ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈائیٹ زیادہ کنٹرول کرنی پڑے گی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے اگر آپ ینگ ہیں جوگ کر سکتے ہیں تو جوگ کریے ایک گھنٹے جوگ کریے ڈیڑھ گھنٹے جوگ کریے لیکن وہی چیز اگر آپ آپ کے گھٹنے درد کرتے ہیں تو پھر تھوڑا لیمٹیسن ہوتا ہے پھر آپ کو ڈائیٹ کنٹرول زیادہ کرنا پڑے گا لیکن ویٹ کس طریقے دیں جنہا کی کھانا چاہیے اور کی نہیں کھانا چاہیے فیٹی لیور میں ہے مین ریزن ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھنا ویٹ اگر آپ میٹھی چیزیں کھائیں گے تو ویٹ بڑھے گا ویٹ کم نہیں ہوگا اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ پروٹین ڈائیٹ کھائیں جیسے جیسے آپ پروٹین ڈائیٹ بڑھاتے جائیں گے تو اس سے آپ کا بھوک بھی تھوڑی کم ہوگی اور ویٹ کم ہوگا تو اس سے پھر جو فیٹ لیور پہ جماع ہے جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی کرنا ہے جب بھی ٹائم مل جائے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ صبح یا سام کو کرنا ہے کھانا کے اس ٹائم کھانا چاہیے کھانا یہ دیکھئے آپ جیسے صبح ناستہ کر کے نکلیں آپ اس کے بعد ہلکا لنچ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی موقع ہو کوشش کریں کہ ارلی دینر کر لیں اگر آپ لیٹ دینر کریں گے تو پھر اس سے تھوڑی دکت ہوتی ہے تو آج کل جو ایک سسٹم ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بھی ہے ویٹ ریڈکشن کے لیے وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر آپ 14 آورز اور 16 آورز کی فاسٹنگ کر لیتے ہیں تو اسے بھی ویٹ کافی کم ہو جاتا ہے آئیڈیال ویٹ کنہ ہونا چاہیے ہیں آئیڈیال ویٹ آپ کا کتنا ہائٹ ہے میرا پانچ دس پانچ دس تو 75 سینٹی میٹر ہوا تو ہنڈرڈ سیونٹی فائب مینس ہنڈرڈ سوڈ بی اور ویٹ مینس یو سوڈ بی سیونٹی فائیڈ سیونٹی فائیڈ دوسرے مشینہ بارے بھی تھوڑا دس سادو جانکاری دے سادو یہ ایسی سپیسل مشین ہے یہ آلٹرہ سونک ویپس کے تروں یہ پتہ لگاتی ہے لیور کتنا اسٹیف ہو گیا ہے جیسے جیسے لیور میں بیماری بڑھتی جاتی ہے وہ اسٹیف ہوتا جاتا ہے تو اس مسین سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فیٹ اندر ہے اور کتنا لیور اسٹیف ہو گیا ہے اس میں آپ کا ایک جب لیور اسٹیف ہونے لگتا ہے تو سیروسس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ایک لیول ہے جیسے مسین میں تھرٹین سے اوپر اگر ہے تو سمجھو کہ سیروسس ہو گئی اسٹیفنیس کی اگر تھرٹین سے نیچے ہے سات سے کم نارملی چھے اور سات کے قریب ہوتی ہے اس سے اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب لیور آپ کا اسٹیف ہو رہا ہے اور تیرہ کے پیون پھر سمجھو کہ سیروسس ڈیولپ ہو گئی ہے تو یہ جیسے جیسے یہ زیادہ ویٹ ہونا بھی ہرٹ اٹیک بلے پاس سے یہ ویٹ کی وجہ سے آپ کا ہرٹ اٹیک ہی نہیں ہاں سارا سسٹم ملتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کا بیٹ زیادہ ہے تو فیٹی لیور ہو جائے گا بیٹ زیادہ ہے تو ہرٹ پہ افیکٹ آئے گا بیٹ زیادہ ہے تو گوڑے بھی درد کرنے لگیں گے جنہاں دے گوڑے دھوڑے نے وہ کی کرنکے میں بیٹ کٹا اس کے لیے بیٹ ہے ڈائیٹ کنٹرول بہت ضروری ہے ڈائیٹ کنٹرول میں سوکھے شبدان سویرے نازتے کی کھانا چاہیدہ مومن پنجابی دا پرانٹھے کھاندے دو دو پرانٹھے کھاندے پرانٹھے کھاندے پرانٹھے کھان سکتے ہیں لیکن اس کے حساب سے ایکسرسائز کرنی پڑے گی میں پچھا کہ اگر کھانا پینا آئیڈال کھانا پینا کی ہے آپ پروٹین لیں زیادہ زیادہ پروٹین کی پروٹین ایگ لے لیں ایگ بائٹ لیں جڑے انڈے نہیں کھانتے انڈے نہیں کھانتے پانیر لے لیں پانیر لیں سویا لیں راجما لیں دالیں لیں چنے لیں وہ سارا جو ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لیں گے ایک چرچے بھی چلپی کی چالیس سال تو بعد کھانا چاول بند کارتے نے چاہیدے لوگ کھانوں میلیٹ بھلے پاس سے آنا چاہیدے ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے لیکن وہ کنسپٹ سارا ریلیٹڈ ٹو ویٹ ہے اگر آپ گہوں کھائیں گے چاول کھائیں گے تو اس سے آپ آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا تو وہ ویٹ کم کرنے کے لیے آپ کو پروٹین ہائی پروٹین ڈائیٹ ہی آپ کو لینی چاہیے اوپر بھی گندے کی کچھ ہے اوپر اوپر آپریشن تھیٹر ہے آپریشن تھیٹر ہے اس میں آپ کو 3D انیبلڈ لیپرسکوپ ہے یہ وہ ابھی دکھائیں گے اگر کسی نے تو اڈے کو لانا ہے کمیں تو اڈے نالیسو ہسپیڈل چاہ سمپر کتا جا سکتا پہلا ٹیسٹ کروانے ہوں گے ٹیسٹ کروان تو بعد تو اڈے نال آپتہ قائم کتا جائے گا یا کمیں اتھے میں ہر سمیں ایویلیپل ہوتا ہوں صبح دس وجہ سے اور شام کو تین چار پانچ وجہ تک ادھر ہی رہتا ہوں اور کسی بھی ٹائم آئیں گے مریض کو میں دیکھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں دو چار مریضوں کو دیکھ کے چلا جاؤں زیادہ لیور دی نقصان جڑا ہے وہ کھان پین دی وجہ کر کے ہندہ یا شراب دی وجہ کر کے ہندہ دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایسا بھی ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ اور شراب کے علاوہ ڈائیوٹیز والے بہت سارے مریض ہیں جو جن کو ڈائیوٹیز کی وجہ سے سروسس ہو جاتی ہے کئی بارے جہاں بھی اندر کی تھوڑا یا کام کرو سا چھڑن لاک پین دیا تھکاوٹ ہون لاک پین دی ہے وہ ہرٹ پر ایفیکٹ آیا ہوا ہے وہ ویڈ کی وجہ سے ہوتا ہے سارا ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ویڈ کم کرنا چاہیے اس وارے تھوڑا ہیلتھ منیسٹر صاحب بھی نال لیں تھوڑی جی کیونکہ نمی مشین نہیں ہے اس وارے جانکاری دیتے یہ دیکھئے یہ ہمارا موڈولر اوٹی ہے جس میں لیمینر فلو ہے ہپا فلٹر ہے اس میں یہ ہے کہ نارملی جو ایر کنڈیشننگ ہوتی ہے اس میں ری سرکولیٹ ہوتی ہے ایر لیکن اس میں ری سرکولیٹ نہیں ہوگی میکسیمم میں بھی دس پرسنٹ سے زیادہ ایر ری سرکولیٹ نہیں ہوگی تو اس سے انفیکشن کم ہوگا یہ ہماری لیٹس ہر داسمنٹ پر ٹوٹل ہوا چینج ہو جائے گی ہر داسمنٹ پر ٹوٹل ساری ہر چینج ہو جائے گی او دنہ جارمز نہیں رہنگ کیونکہ اندہ نام لیور انسیٹیوٹ ہے کنے بچے ہر سال جڑا پاڑ سکتے یا جانکاری لے سکتے یا کنے ایتھے رہ گا یا کنے بیڈ نے ایتھے یہ جڑا ہو جائے گا جی جنہوں سے پوست ڈاکٹر کہنے ہیں وہ بڑے جڑے بچے ہیں جڑے ایم ڈی کر کے آنگے انہوں نے ٹریننگ ہوئی گیا انہوں نے فیلوشپ جہاں اوڈے چے گا یہ سپر سپیشلیزیشن دا ہسپیٹل ہے یہ چے بچے جڑے آگیا ساری کپیسٹری دے ساپنا نسی لامانگے بہت چاہدہ نمبر نہیں ہوندہ نمبر تھوڑا ہوندہ پوست ڈاکٹر ایٹ فیلوشپ باستے ہو آیا کہنے کے بچے جوک سارونا برندہ جی کنے کی طرح سوڈینٹ دی لوڑ ہے جڑے تو اڈے نال دیکھ سکن اور کیسے ہمارے یہاں ہم نے سیٹس رکھی ہیں بارے سینرین کی جروعات ہے اور دس سرزری میں جروعات ہے اسی طرح سے الگ الگ برانچز میں یہ ہمارا ڈی ایم شروع ہوگا تو ٹوٹل ہمارے پلاننگ تو ہمارے پلاننگ تو ہمارے پلاننگ تو ہمارے پلاننگ ہمارے پلاننگ کوئی دیمانڈ چاہی دیا تا نو کسی بھی ترہ دی کوئی تا نلگ دا ہے کہ مشین یا کسی طرح دیلوڑ ستہ تیار پیٹھے منتری جی نے میرے کو پورا ڈیریکٹ نمبر دے رکھا ہے کبھی بھی میں جو ہے منتری جی سے بات کرتا ہوں جو پرابلم آتی ہے یہ بڑا امیکیبلی سالو کرتے ہیں ایسا ہیلتھ منسٹر میں نے نہیں دیکھا کیونکہ پی جی پی جی دے ڈوکٹرانو تا رب دا روپ دا درجہ ملے آیا تو اسی پی جی چیساری عمر اپنی لگائی ہے لیکن عمومن سرکاری اسپتال چکنے دے کہ ڈوکٹر جڑے لٹکا دندے ہے یا سفارش مانگ دے یا کئی بار کہہ دندے کالنو ہے یا پرسنو ہے ہمارے یہاں کوئی سفارش نہیں چلتی ہمارے یہاں کام ہوتا ہے میں یہاں پورے دن بیٹھتا ہوں اور کوئی بھی مریض آئے میں اس کو دیکھتا ہوں تھوڑھولی یہ راجنیتی کرنی آیا راجنیتی بدلن آیا اوہ دے اوہ دے اوہ دے جی دی گوڑ گوڑرنس ہے نوکٹرانو جی دیگیاں جی دیگیاں تیگلہ کر رہے ہو پرانیاں گلنہ ہوں دیا سی گیاں مان کومبٹ نے یہ لوگ کا دی پرسیپشن چینج کرتی ہے پی جڑے سرکاری ہسکتال ہے اوہ کٹیاں ہوں دے تھی دیکھو عام آدمی کرنے کے لیوچے کروڑ تو بہت بندیا ہے بشباس ہے تاہاں آئے ہیں ہونڈ سکنڈری کے لیوچے چائمبر جیسی سب سے شروع ہو رہی ہیں سارے ہسکتال انہوں سارے ہیں سرکاری ہسکتال تو مل رہی ہیں ترشیہ کیر اورڑی سپر سپیشلٹی ہسکتال ہے کٹیاں گیج ٹکنالوجی ہے سارے ہیں سرسلس پنجاب دے لوگ کا نو مینیجڈ اینڈ فنڈڈ بائی مان گورنمنٹ اے انہوں نے مل گیا محلی دے لوگ کا نو تا تسیہ ہسکتال دے دیتا لیکن لو دیانہ جلندر پٹیالہ امری سر وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ لیور دیس مسیح بہت بڑی ہے کلہ آئے ہسکتال پورا پار سنبھال نہیں بائے گا کوئی آنوالے سمیٹ ہے کہ لو دیانے جہاں پٹیالہ جہاں جلندر بھی اس ترکے دے ہسکتال اور لیڈی اور لیڈی جڈے ساٹھے میڈیکل کالوجی ہے تنہیں لنک کریں گے چاہے ساٹھے میڈیکل کالوجی پٹیالہ عمر سر فرید کوٹ اور معلی دے بچ بڑھ گیا وہ شہار پر کبورتلیج بڑھن جا رہے ہیں اس کے بعد ہاں جڈہا تھوٹا سگرور ہے اور اس کے بعد ہاں جڈہا تھوٹا ملیر کو اٹھنا ہے گا اسے ترہا ہم ہوگا سارے میڈیکل کالوجی پڑھن جانے گا کہ انہوں نے لنک کریں گے ملکہ دیس ویلس کے ایز ہب وہ جڈی ہے گیاں سپوکسٹ بلک کریں گے سارے ڈسٹک ہاؤسپلالوں نے لنک کریں گے لوگ کانو سمدہ تاری ملے گی تیلی اپیٹالوجی کے تھرو ہم سارے ڈسٹک ہاؤسپلال کو اس سے کنیکٹ کریں گے لوگ صاحب ایک جڑی توڑے محلک لینے کیا کیونکہ یہ اون لائن سارا کتا ہے پرسس کوئی ایک کروڑ جڑے لوگ علاج کروانا ہے کوئی ڈاٹا بھی تیار کیتا ہے کہ سب تو زیادہ کیڑی بیماری ہے اور اس وقت سے جانب ہے کیڑے کیڑے سب تو زیادہ مریض جڑے سامنے ہے سب تو بڑھتا ہے ہی ہم سنو مرلہ اگزیکٹ نمبر ہے بچے کنے ہیں بجرک کنے ہیں عورتہ کنی ہیں زیادہ مماری جڑی ہیں مماری جڑی ہیں پانچ مماری ہیں ٹاپ دی ہیں ہوتے جبیں ہائیپرٹنشن ہے پتہ ہی نہیں پیشنٹوں پتہ ہی نہیں ہے دعائی نہیں لے رہا جا دعائی خریز نہیں پا رہا کدھے لے لیے کدھے نہیں لی شگر ہے ریسپریٹی ڈیزیزز ہے اس طرح کر کے جڑی ہیں لائف سٹائل ڈیسورڈر ہے بیسٹی زیادہ ہونا دی بچ ملون پانچ جڑی ہیں فائیو ٹاپ دیزز ہے وہ دیکھ کیا سی بچے نے بچے نیمی ہے پریکنٹ لیٹی کے بچے کنیاں کنیاں جڑی ہیں عورتہ ہیں گیا انہوں دی ہائی رسک پرگننسی ہے اوڈا ہو گیا بچے ہیں بیجن کنیاں دی ٹھیک ہے اور وہ دیچے نیمی ہے کنیاں نو ہے گا کنیاں بچے سٹنٹنگ ہے کنیاں بچے ویسٹنگ ہے یہ سارا کچھ پرائیمری کے لیٹیڈ ہے یہ سارا کچھ ہوتے منٹرنگ ہو رہی ہے ڈیٹا انیلسز ہو رہی ہے ہی پیپر پیزنٹ کیتا ہے یہ کینیاں لے بچے لوگوں نے بہت پسندہ آیا کیونکہ 95% لوگوں نے اٹھے جانا جڑا سپر سپیشلی ہاسپیل ہے ایک پرسند لوگ آنگے جڑا سوڑا ترسی کیا رہا ہے میڈیکل کالوج ہے اٹھے پانچ پرسند آنگے اٹھے پانچ پرسند آنگے باکی جو نبی پچانوے پرسند لوگ ہیں انہوں نے تا ملہ کرنے سے سار کے آنگے تو اسی کہہ رہے ہیں ایک کروڑ چو پچھنجا لاکھ عورتہ آئی ہیں عورتہ آئی ہیں عورتہ آئی ہیں عورتہ آئی ہیں عورتہ آنگوں کی دکت سی عورتہ نے دکت سی عورتہ پینڈر چے بیٹھی ہے جاپنے ملے چے بیٹھی ہے جیمیدار نے کانک بیجنی ہے انہوں نے ایک پھنسل کٹنی ہے دوچھے بیجنی ہے وہ کہیں دے بی بی ٹھہر جا باپو نو کہیں دے باپو ٹھہر جا باچ تری گال کرنے گے پہلا سنو پھنسل بیج رہن دیا چار دینے آکے موسم چیز ہو جڑنا تو وہ جڑے نگلیکٹ ہو جاندی بچے نگلیکٹ ہو جاندی سریڈا ساڑھا فیچر ہے بجروں کی تے عورتہ نگلیکٹ ہو جنی ہے جدو آپا ٹریٹمنٹ دے گال لان دیا نا جی ایک کسان دی جڑی اکانومی ہون دیا نا جی میں ڈیروگیٹری سینسٹری نہیں کہہ رہے ہیں جی جی اوہ دی ملکہ بہتا ہون دے نہیں ہے جی اوہ دی جڑی ماجدہ جڑی دو دن دیا نا جی اوہ کیونکہ اکانومی نہ چڑی ہوئی ہے جی اوہ پجھ کے جا کے لاب کے لئے کے لئے جی اوہ دے لاز کرائے گا بٹ جی کوئی عورت ممار ہوئے گی نا جی اوہ اک دو تین دن انہوں لیٹ کر دے گا ملو نا جی جی اپنی اکانومی دی کر لان دیا اچھا ہونڈ انہوں لوڈ نہیں ہے جی بندہ اپنا کام کر دا بی بی نے انہوں روٹی بنا کے توڑتا انہاڑ ملکر نے گئی اپنا چیک اپ کیتا ٹیسٹ کرائے دوائی دیا جی ملو نا سب تو بڈا بینیفیٹے دے بچے بجورگتے اورتاں بینیفیش دیا جڑی آماز جنہ بھی سارا کومٹ دا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تانو تا ایس والے تصویر اسی دکھائی کی کہ اس طریقے دے نال لیور انسٹیوٹ کھول لیا گیا کہ اس طریقے دیا مشینہ نے اور جے کر تو نو ہون لیور دی دکت ہے تا محالی دے بیجتو اٹھائے لائے سرکار بلوں کروایا جائے گا کیا روان جندر دنال پکیش ریلیوز اٹھین محالی